اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ انمزل فکار میں ہوں مدسر اقباط اور میں ہوں مہوش نصار ہیڈلائنز آپ میں ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ پرویز الہی پھر گرفتار مزید کس نے پارٹی چھوڑی نون لیگ کا مذاکرات سے انکار اور پوتے کا قاتل دادا بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان بنو کے علاقے جانی خیل میں جھڑا پاک فوش پاک فوش کا بھرپور جواب آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد مارے گئے بہادری سے لڑتے ہوئے دو اہلکار شہید ہو گئے دہشت گردی کو لگام پاک فوش کا دو ٹوک پیغام وطن عزیز کی حفاظت میں جان بھی قربان شادہ کو قوم کا سلام دہشت گردوں کا امن پر وار سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان بنو کے علاقے جانی خیل میں جھڑا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوش کے جوانوں نے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد جہنم واصل کر دیے قاضری سے لڑتے ہوئے پاک فوش کے دو اہلکاروں نے وطن پر جان قربان کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں نائب صوبے دار غلام مرتزہ حوالدار محمد انور شامل ہیں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے پاکستان تحریک انضاف کے صادر چوہدری پرویز علاہی کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے پرویز علاہی کو عدالت نے جیسے ہی دو مقدمات سے بری کیا انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا انٹی کرپشن کے ترجمان نے گرفتاری کے بعد موقف میں بتایا چوہدری پرویز علاہی کو پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا یہ مقدمہ لاہور میں درش کیا گیا سیکروری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کو بھی اسی کیس میں گرفتار کیا گیا کے بعد ایک مقدمہ پرویز علاہی دو مقدمات میں بری ایک اور مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے صدر چوہدری پرویز علاہی کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا پرویز الہی کو گجراوالا دالت نے جیسے ہی دو مقدمات سے بری کیا انہیں گرفتار کر لیا گیا گجراوالا کی دالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کو دو مقدمات میں بری کیا تھا انٹی کرپشن نے جالی بھرتی کیس میں رائے ممتاز حسین کو گرفتار کر لیا انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ سیکیٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز کو جالی بھرتیاں ثابت ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے ترجمان انٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ چوٹری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے یہ مقدمہ لاہور میں درج ہے ثابت وزیرالا نے پنجاب اسمبلی میں گریٹ سترہ کی بارہ غیر قانونی بھرتیاں کی پنجاب اسمبلی میں فیل چھداؤں مدواروں کو ریکارڈ میں ردو بدل کر کے بھرتی کیا گیا ترجمان انٹی کرپشن نے مزید بتایا کہ بھرتی کی عمل میں گھپلوں کے لیے جالی ٹیسٹنگ سرویس کے خدمات لی گئیں انکوائیڈی میں پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیاں ثابت ہوئی ہیں بھرتیوں میں کرپشن کے واضح ثبوت موجود ہیں پہلے کرپشن کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی تھی لاہور اور گجرامالا کے دونوں کیسز میں چوہتری پرویز الہی بری ہو گئے تو اب پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں کے بھونڈے کیس میں گرفتار کھڑیا پرویز الہی کی گرفتاری پر مونس الہی کا ٹویٹ لکھا الحمدللہ چوہتری پرویز الہی عدلیہ سے سرخرو ہو رہے ہیں صرف انتقامی ایجرنڈے کے تحت مقدمہ درج ہو رہے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے یاسمن راشد کو جناحہ اسمبلہ کیس سے بری کر دیا فیصلے کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا عدالت سے باہر نکلتے ہی پولیس ڈاکٹر یاسمن راشد کو اپنے ہمرا لے گئی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمن راشد کو جناحہ اسمبلہ کیس سے بری کر دیا پولیس نے عدالت میں پیش کیا تھا اور جسمانی ریمانٹ کی استدعہ کی تھی عدالت نے پولیس کی استدعہ مسترد کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا عدالت نے جناحہ اسمبلہ کیس سے ڈسچارج کرنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ڈاکٹر یاسمن راشد مقدمے میں نامزد نہیں ان کو شریک ملزم کے بیان کی بنیاد پر بلایا گیا عدالت کے سامنے کوئی ایسا ٹھوز ثبوت نہیں پیش کیا گیا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ اس جرم میں ملوث ہیں عدالتی فیصلے کے بعد ڈاکٹر یاسمن راشد آہا تائے عدالت سے باہر نکلی تو پولیس ان کو اپنے ہمرا لے گئی پی ٹی آئی کے چار احرماؤں نے پارٹی کو خیر بات کہت گیا جن میں دو قومی اسمبلی اور دو سبای اسمبلی کے امیدوار شامل ہیں گزروں والا میں پریس کانفرنس کے دوران پارٹی شوڑنے والوں میں این اے ام کے امیدوار چودری صدیق مہر این اے اٹھتر سے علیہ شرف مغل امیدوار پی پی اکسٹھ سرفراز مہر اور پی پی انسٹھ سے سردار حق نواز شامل ہیں راہنماؤں نے نو مائی کے واقعات کی بھرپور الفاظ میں مذہمت کی نو مائی کو جلاو گھراو کرنے پر سواد کے سرکاری ملازم کے خلاف قانونی کاروائی نوید ولد احسان اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ملزم نشات چوک پر عوام کو اشتعال دلانے کا مرتقب تھا لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے پر اکسا رہا تھا ملزم نوید جہان زیب قولیس سیدو شریف میں سرکاری ملازم ہے ملزم نوید کی نشاندہ ہی ہونے پر اس کے خلاف فی فی آر درج کی گئی مطالقہ محکمے کے ذریعے نوید کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا جناہ ہاؤس پر حملے کی تیرہ ملزم خواتین کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور تکیش کے مطابق تمام تیرہ خواتین کی شناخت پریڈ میں شناخت ہو چکی ہے ان صداد دیشتگردی عدالت کی جج امبرگل خان نے سماد کی نو مئی کے واقعات میں گرفتار ملزمان کی شناخت کا عمل جاری جیلوں میں میجسٹریٹ کی موجودکی میں شناخت پریڈ ہو رہی ہے پولیس حکام کے مطابق شہر کے مختلف تھانوں میں درچ 58 مقدمات میں گرفتار 164 ملزمان کی شناخت ہو گئی دہشتگردی کے دفعات کے مقدمے میں 149 چپ کے دیکر مقدمات کے 15 ملزمان کی شناخت ہوئی 75 ملزمان کو شناخت پریڈ کے بعد پولیس ریمان پر لے گئی پولیس کے 53 زخمیوں سمیت 65 کے قریب ملازمی شناخت کے عمل کا حصہ ہے نو مائی کے واقعات میں گرفتار ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے جیلوں میں میجسٹریٹ کی موجودی میں شناخت پریڈ ہو رہی ہے زخمی پولیس ایلکار شناختی عمل کا حصہ ہے سداد دہشتگردی عدالت میں جنہ ہاؤس پر حملے کی ملزم خواتین پیش عدالت نے تفتیشی افسر کی استضاع پر ملزم خواتین کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا تفتیشی افسر کے مطابق تمام تیرہ خواتین کی شناخت پریڈ میں شناخت ہو چکی ہے ان سداد دہشتگردی عدالت کی جج ابرگل خان نے سمات کی عدالت نے 89 مرد ملزمان کو سات روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا ملزم خواتین کو شناخت پریڈ کے بعد عدالت پیش کیا گیا حمزہ شہباز نے تحریک انصاف سے مذاکرات سے انکار کر دیا کہتے ہیں مذاکرات سیاسی قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا میڈیا سے باتشیت میں کہا 9 مائکو وہ ہوا جو دشمن بھی نہیں کر سکا یہ سب سیاست نہیں دہشتگردی ہے اور دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے الزام لگایا کہ پیٹہ دور میں نون لی کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اپنی ملک کو مشکل وقت آیا ہم مذاکرات جاتے تھے امران نیائی صاحب مذاک اڑاتے تھے تو نیائی صاحب یہ مقافت عمل ہے مذاکرات جو ہیں نا سیاسی قوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمارا ہمساہ ملک نہ کر سکا اپنی دشمنی میں وہ انہوں نے وہ کر دکھایا تو میرا خیال ہے ایسے بجرموں کو یہ سیاست نہیں ہے یہ تو کھلے عام دہشت گردی ہیں اور ملک کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے انتقامی سیاست جو ہے وہ ہم نے بہت دیکھی ہے مسلم لیگ نون نے انتقام کا اندھے انتقام کا سامنا کیا ہے چھوٹے کیسز بنائے گئے شجاعت حسین کے بیٹے چودری شافے نے پرویز الہی کو پارٹی میں واپس لینے سے انکار کر دیا کہتے ہیں پرویز الہی قاندانی طور پر واپس آ سکتے ہیں لیکن سیاسی طور پر نہیں اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑیں تو بہتر ہے کہ اپنی پارٹی بنا لیں جناہ اس کے دورے کے بعد چودری سرور نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی کو قائد اعظم محمد علی جناہ کے نوادرات اور قومی پرچم کو جلایا گیا جو ظلم کیا ہے ان چند شر پسندوں نے اور دہشتگردوں نے تو ہمیرا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کے پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے اور جو شر پسند یہاں پر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس جھنڈے کو اتارا گیا جھنڈے کو پاؤں تلے رونڈا گیا سیاسی جماعت کا اعلان کب کیا جائے جہانگیر ترین نے مشاورت کا عمل پیز کر دیا نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے معاملات فائنل راونڈ میں داخل ہو گئے آن چودری اور تنویر علیہ السمیت اہم رہنماؤں کی ملاقات مظفرگر سے نیاز خان گشکوری گروپ میں شامل ہو گئے مستقبل کے لاحامل پر تبادلہ خیال کیا گیا تنویر علیہ السمی میڈیا سے گفتگو میں ساتھ چلنے کا اشارہ دے دیا منظور وٹو نے بھی ترین گروپ کا حصہ بننے کی تیاری کر لی نئی سیاسی جماعت کا پلان جہانگیر ترین کی تیز اڑان سیاسی ملاقاتوں کا زور نئی سیاسی جماعت کے لیے جہانگیر ترین نے مشاورت کا عمل تیز کر دیا ہمخیال گروپ کے آرکان نے ایک بار پھر سر جوڑ لیے جہانگیر ترین نے آج قریبی ساتھیوں کی لاہور میں اہم ترین مشاورت بلائی نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے نئے ساتھیوں کی شمولیت کے معاملات پر مشاورت کی گئی نومان لنگریال، مہن نواز بھروانہ اور دیگن نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی تنویر علیہ السمی میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اشارہ دے دیا جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف میں پہلے سے موجود تھے مزفرگر سے سابق ایم پی اے نیاز خان گشکوری نے بھی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی گروپ رہنماوں کے اجلاس میں ایم این اے سید مبین عالم سابق مشیر وزیر اعلی پنجاب عبدالحی دستی سعید اکبر نوانی لالا طاہر رندھاوہ نظیر بلوچ فیصل جبوانہ امین چودلی کاسم لنگا بھی موجود تھے سابق وزیر اعلی پنجاب میاں منظور وٹو بھی جہانگیر ترین کے گھر پہنچے منظور وٹو کے بیٹے خورم وٹو کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر سیاسی جدو جہد کریں گے نو مائے کے واقعات پر قوم تحال برہم میاں والی اور ٹانک میں پاک فوج کی حمایت مرے لیا مزاہرین کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج سندہ باد کے فلک شگاف نارے مزاہرین کا نو مائے کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ نو مائے پر عوام کا غم و غصہ برقرار ہے لاہور میں مختلف سکولز کی طالبات اور اساتسہ نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا طالبات نے واقعات پر اظہار افسوس کیا شرپسندوں اور ماسٹر مائنڈ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کر دیا جسٹرس قاضی فائزی سا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی گئی ریجسٹرار آفسوس نے توہین عدالت کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی سینئر ترین جسٹرس قاضی فائزی سا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی گئی ریجسٹرار نے اعتراض لگایا کہ درخواست واپس کر دی گئی ہے آڈیو لیگز کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر آڈیوز کی انکوائری روگ دی تھی جب اپنے عدولی نہیں تو توہین عدالت کا معاملہ کیسے بن گیا ریاض حنیف راہی نے آڈیو لیگ کمیشن ارکان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی کے پی اور بلوچستان میں ہم سرپرائز دیں گے ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ایڈیکشن نہ ہو تین درجن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے جے یو آئی کے رہنما مفتی قفائط اللہ کی پرگرام تبدیلی میں گفتگو کہا اسمبلیاں توڑنے سے ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی پنجاب میں الگ الیکشن کیے جائیں تو وہ قومی الیکشن پر اثر انداز ہوں گے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو تین درجن لوگ ایم پی اے ہیں یا ایم اے ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے یہ ایک اوپن جماعت اس میں کوئی قدغن نہیں ہے ہر ایک آدمی آسکتا ہے وہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں وہ تو غلط تھا اس سے ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی پنجاب کی میں اگر الگ الیکشن کر دیا جائیں تو وہ الیکشن اثر انداز ہوں گے قومی الیکشن پر اور ہم نے ایسے فیصلے کیے کہ ہماری سیاست اس کے اندر کمزور ہو گئی اور ہم آدم مقبول فیصلے کیے سیاسی آدم استحکام معیشت کا سب سے بڑا دشمن ہے خزانے کے وزیر نے سیاسی کشیدگی کو مہنگائی کا سبب قرار دے دیا اعتراف کیا مہنگائی کے وجہ سے عوام پر بوجھ بڑا ہے اس ساگڈار بولے کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ملک کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے اقدام کر رہے ہیں کوشش ہے جو بادے کیے ہیں ان کو پورا کر سکیں ملک کے لیے ایک بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے تو ہمارے وہ جو موس ڈیفکل ڈیفولٹ سے ہو چکے وہ ہمارے بلیڈنگ ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے پاکستان نے انشاءاللہ سروائب کرنا ہے یہ کلوان شریف کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس چیلنج کو بیس کیا ہے اور کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلی پرائیٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو سولونٹ کمیٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلیر نہ ہو ایک دن کی بھی کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں پچھنے میں ایک سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فرام مہینے میں ڈیفولٹ ہو جائے گا فرام مہینے میں اتنی دیں دو مہینے رہیں گے تین مہینے رہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے اگر ہماری ہنڈرڈ ملین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے باست ایسٹس بھی ہیں بجٹ بھی ہوگا بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوگے بجٹ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی امیدیں دم توڑ گئیں حکومت نے میری بجٹ میں مقرر کی گئی سیلس ٹیکس کی شرعہ اٹھارہ فیصد برقرار رکھنے کا فیستہ کر لیا بچوں کے ڈبے کے امپورزٹ دوپر سیلس ٹیکس کی شرعہ چھے فیصد پڑھے گی ڈبے میں بند گوشت مچھلی مرغی پر بھی جی ایسٹی اٹھارہ فیصد کیا جائے گا چیز ہو کوئی آئٹم ہو سیلس ٹیکس لگے گا اٹھارہ فیصد بجٹ میں کیا کچھ مہنگا ہونے والا ہے حکومت نے پلان فکس کر لیا چائے چینی جیم جیلی سابون اور سرف پر اٹھارہ فیصد سیلس ٹیکس برقرار رہے گا ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برش ماؤت فریشنر چائے کی پتی اور ڈبے میں بند سبز قہوے پر بھی یہی ماملہ ہوگا ذرائع کے مطابق بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلس ٹیکس چھ فیصد بڑھایا جائے گا ڈبے کے دودھ پر اس وقت سیلس ٹیکس کی شرعہ بارہ فیصد ہے ڈبے میں بند گوشت اور مچھلی پر سیلس ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کی پلاننگ ہے ڈبے میں بند مرگی اور اس کی دیگر اشیاء پر بھی سیلس ٹیکس اٹھارہ فیصد کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اضافی سیلس ٹیکس فروری میں منی بجٹ میں آئیت کیا گیا تھا یہی شرعہ وفاقی بجٹ میں بھی برقرار رکھی جائے گی اشیاء ضروریہ پر سیلس ٹیکس اٹھارہ فیصد برقرار آئندہ بجٹ میں بیلڈرز اور ڈویلپرز کے لیے ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ سرمایہ کار اس شعبے میں سرمایہ کاری کر سکیں حکومت سے یہ مطالبہ اسلام بات ڈویلپرز اسوسیشن کے اجلاس میں کیا گیا اسوسیشن کے صدر سردار یاسر علیاس خان نے کہا کہ دو سو چھتیس نون فائلرز پر آئیت ٹیکسس کی وجہ سے پراپٹی کے لین دین پر نقصان دے اثر پڑا ہے تجویز دی کی کیپیٹل گین ٹیکس کی مدت بھی چھے سے کم کر کے چار سال کی جائے بلوجستان حکومت نے زلہ گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا بلوجستان حکومت نے گوادر کو وفادر کو وفاقی حکومت سے بھی ٹیکس فری قرار دینے کی سفارش کر دی زیرا گوادر میں سروسیز ایکسائز ٹیکس اور جائدات کی منتقلی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا بلوجستان حکومت نے زلہ گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا گوادر کو وفاقی حکومت سے بھی ٹیکس فری قرار دینے کی سفارش گوادر سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کہدہ بابر نے ٹیکس فری زون سے مطالق کابینہ کا فیصلہ خوشائن قرار دے دیا کہا کہ وفاقی حکومت بھی وفاقی ٹیکسز میں چھوڑ دے گوادر کا ایک دیرینہ مطالبہ تا گوادر کے لوگوں کا کہ گوادر کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور کابینہ نے بلوجستان حکومت میں ایک مراصلہ بیجا ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ بھی اس کی منظوری دیں اور وفاقی حکومت بھی اپنے ٹیکسز معاف کرے سینیٹر کا کہنا تھا کہ پورٹ سیٹی دوبائی اور سنگہ پور بھی ٹیکس فری زون تھے تب ہی وہاں ترقی ممکن ہوئی گوادر میں انڈسٹری لگنے سے لاکھوں لوگوں کو روزگار اور فورن ایکسچینج بھی آئے گا کی ایم سی کی ایک سو اکیس مقصود نشستوں کا انتخاب مکمل ہو گیا پیپس پارٹی ایک سو پچپن نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جماعت اسلامی ایک سو تیس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے میہر کراچی کے لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اتحاد کو ایک سو بانوے نشستوں کے ساتھ واضح بردری حاصل ہے پیپس پارٹی اتحاد کی نشستیں ایک سو تیہتر ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات بھی جانیں گے سلاہ الدین سے سلاہ الدین آگاہ کی جگہ کس کو کتنی مخصوص نشستیں ملی ہیں سلاہ الدین سے بھی رابطہ کریں گے آپ کا بتائیں کہ کی ایم سی کی ایک سو اکیس مخصوص نشستوں کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے پیپس پارٹی ایک سو پچپن نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے سلاہ الدین ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں سلاہ الدین بتائے گا کس کو کس نشستیں ملی ہیں ہاں جی بالکل جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا مرحلہ بھی اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے اگر کراچی نیٹروپلیٹن کارپوریشن کی بات کریں تو اس میں پیپس پارٹی سب سے آگیا ہے اس کی جو نشستیں ہیں وہ ایک سو پچپن ہیں جماعت اسلامی کی ایک سو تیس ہیں پی ٹی آئی کی باسٹھ ہیں نون لکھ کی چودہ جے یو آئی چار اور ٹی آل پی کو ایک نشست ملی ہے تو اگر مخصوص نشستوں کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ مخصوص نشستوں میں سب سے زیادہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پیپس پارٹی کو ایک کیاون جماعت اسلامی کو ترتالیس پی ٹی آئی کو بیس اور نون لیگ کو چھے اور جے یو آئی کو ایک نشست ملی ہے اگر ان تمام نشستوں کا دیکھا جائے تو میر کے لیے ایک سو چراسی نشستوں کی ضرورت ہے اگر پیپر پارٹی اور اس کے اتحادیوں جس میں نون لیگ جے یو آئی کی نشستیں ملا لیں تو ان کو ایک سو تیہتر نشستیں ملتی ہیں اور جماعت اسلامی اور تحریکی انصاف کی اگر نشستوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک سو بانوے بنتی ہیں جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے ہی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان بھی کر چکی ہے تو اس لیے جو ہے میر کے لیے جو پہلی گنتی ہے اس میں دو یا دو سے زائد امیدوار اگر ہوتے ہیں تو اس کو ایک سو چراسی ووٹ لینا لازمی ہوں گے اگر کوئی بھی امیدوار ایک سو چراسی ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تو نمبر ون اور نمبر ٹو کے درمیان دوبارہ پولنگ ہوگی اور اس میں جو ہے ایوان میں موجود ارکان کے جو جس کو زیادہ حمایت حاصل ہوگی وہ جو ہے میر منتخب ہو جائے گا تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ میر کے لیے جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے جو نمبر ہیں وہ مکمل ہیں بہت شکریہ صلاح الدین آگاہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی ستتر کی کہانی دہرا رہی ہے ملک توڑ دیا لیکن منڈیٹ تسلیم نہیں کیا دھانتی اور دھمکیوں سے کراچی پر کراچی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کے پیپلز پارٹی پر وا کہا نو مائی کے واقعات کو جواز بنا کر من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کو اس سے ترانوے ارکان کی حمایت حاصل ہے پیپلز پارٹی کا میر بنا تو غیر قانونی اور ناجائز ہوگا غیر آئینی عمل کی ہر سطح پر مضاحمت کریں گے قانونی طور پر جو راستہ ہو اختیار کریں گے پرسوں وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ایک سو ترانوے لیکن آئیں گے ایک سو ساٹھ ہم میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا علم ہے ان کے پاس جس میں وہ تہتیس لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے رکیں گے سوائے اس کے اور کون سا طریقہ ہے کہ یہ جمہوریت کو پامال کریں گے یہ آئین کی خلاف فرضی کریں گے یہ انسانوں کی منڈی لگائیں گے تو ایکسپوز ہو گئے بری طرح وہی انیس سو ستر والی کہانی ملک توڑ دیا منڈیٹ قبول نہیں کیا یہ ہمارے منڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے اگر اس پر ڈاکہ پڑے گا اور سم مل کر ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس پر احتجاج اور جو کچھ بھی جائز اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عوامی ذراع ہیں اس کو استعمال کیا جائے اور سب کو ایکسپوز کریں گے جو اس پورے عمل میں اس جرم میں شرکت کر کے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے امیر تحریک لبیق ساد رزوی کی قیادت میں مارچ ملتان پہنچا جہاں ٹی ایل پی کے کارکنان نے رات ملتان میں قیام کی اور آج مارچ ملتان سے خانوانہ ہوا ساد رزوی نے پریس کانفرس پہ دعویٰ کیا کہ ہمارے لانگ مارچ سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اسلام آباد پہنچنے تک مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو وہ اگلا لاحے عمل دیں گے ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے نواز شریف کو اہل کروانے کے لیے سارے گٹ جوڑ ہیں الیکشن وقت پر نہ ہوا تو الیکشن کراو مارچ بھی کریں گے زرداری اب اپنے بیٹے کو وزیر آزم کا امیدوار بنانے میں مصروف ہے پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے پشاور کے نواہیرہ کے برابیر آفریدی آباد میں نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے ممتاز آلم دین مولانا مفتی احسان الحق جہاں بھاک ہو گئے پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ایک ہفتے کے دوران آلم دین کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے تین روز قبل بھی پیشہ امام کو مسجد کے اندر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا بہو سے شادی کی خواہش رکھنے والے سسر نے پوتے کو اغوا کر کے قتل کر دیا افسوسناک واقعہ گجرپورا میں پیش آیا ادھر سرگھوڈا میں شوہر نے گھریلو جھگڑے پر بیوی اور بیٹے کی جان لے لی لاہور میں رانگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ بہو سے شادی کی خواہش رکھنے والے سسر نے چھ سالہ پوتے کو اغوا کر کے قتل کر دیا افسوسناک واقعہ گجرپورا میں پیش آیا ملزم نے اپنے پوتے کو اغوا کر کے اپنے بیٹے کو بلیک مل کیا کہ وہ اپنی بیوی کو تلاق دے بیوی کو تلاق نہ دینے پر ملزم پوتے غلام مصطفیٰ کے قتل کی دھمکیاں دیتا رہا بیٹے کی طرف سے نتائج نہ ملنے پر ملزم نے اپنے پوتے کو قتل کر کے لاش چائنہ اسکیم کے نالے کے قریب پھینک دیا دوسری جانب سرگودہ میں شوہر نے گھرے لو جھکڑے کے بعد تیش میں آ کر بیوی کو قتل کر دیا صفاق ملزم کو تسلی نہ ہوئی تو اپنے ڈھائی سالہ بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا لاشوں کو ٹرنگ میں چھپا کر خود فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم اعجاز مرزا کو اپنی چھپیس سالہ بیوی سادیہ کے کردار پر شبہ تھا پولیس نے بروقت کار روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا کراچی پورٹ کاسم پر کھڑے جہاز میں آگ لگ گئی جہاز میں کسی کے حلاق یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی پورٹ کاسم آتھارٹی کے مطابق جہاز پورٹ کاسم آتھارٹی ہے متاثرہ جہاز بحری جہازوں کو چینل میں لانے کے انتظامات کرتا ہے حکام کے مطابق آگ پر کابو پالیا گیا ہے وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی کراچی میں جرائن پیشہ اناثر پر کابو پائے نہ جا سکا ملیر ہالٹ اور ڈرگ روڈ پل کے قریب ڈاکو کی فائرنگ دو شہری زخمی فیڈرل بی ایریا میں ڈاکو کا پولیس سے مبینہ مقابلہ ہوا ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار رینجرز اور پولیس نے قرنگی سے قتل کا خطرناک ملزم بلڈاگ گرفتار سے دیا ڈاکو کے شہریوں پر وار ملیر ہالٹارک بن زیاد سوسائٹی کے قریب ڈاکو نے ایک شہری زخمی کر دیا شارف ایسل ڈرگ روڈ پل کے قریب ڈاکو کی فائرنگ سے ایک اور شخص زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا فیڈرل بی ایریا بلوک بائیس مدینہ کالونی کے قریب قریب پولیس مقابلہ ایک ڈاکو حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار رینجرز اور پولیس نے قرنگی سے ایم کئی ایم لندن کا خطرناک دشدگت گرفتار کر لیا جنید حمیت عرف بلڈاگ نے گیارہ آگز دو ہزار گیاروں کو چکرہ گوٹ قرنگی میں پولیس بس پر حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا چاچی کی نئی مویشی منڈی میں سٹریٹ ٹرمینلز کے خلاف پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا دس روز میں گیارہ مقابلوں میں تیرہ ملزمان دھر لیا گئے پولیس نے شہریوں کو بلا خوف و خطر منڈی آنے کا مشورہ دے دیا پولیس کے مطابق بھاری نفری تائنات ہے شہری افواہوں پر کان نہ دھریں جانوروں کی خریداری کے لیے اتمنان سے منڈی کا رخ کریں چاچی منڈی کو جرائم کی منڈی بننے سے بچانے کے جتن سٹریٹ ٹرمینلز کے خلاف پولیس کا پھرپور ایکشن نئی منڈی سونسان داستہ شہری لٹیروں کا سوفٹ آرکٹ بننے لگے پرتی شکایت پر پولیس بھی حرکت میں آگئی دس روز میں گیارہ مقابلوں میں تیرہ ملزمان دھرنے کا دعویٰ کر دیا پولیس کے مطابق ناؤرن بائی پاس سے گرفتار ملزمان چینہ چھپٹی میں ملوز تھے پولیس کے دعویٰ اور یقین دہانیوں کے باوجود شہری شش و پنچ کا شکار ہیں پولیس کے مطابق منڈی کے طرح بھاری نفری دائینات ہے شہری افاہوں پر کار نہ دھریں بلا قوف و غطر منڈی کا رخ کریں پولیس شہریوں کو سہولیات فرہم کرنے کے لیے چوپیس گھنچے موجود ہیں نہ چہرہ نہ انگلیاں اب آنکھوں سے ہوگی تصدیق کوئی جال ساز اب بچ نہیں پائے گا ناظرہ نے اپنے مراکس پر آنکھوں کے ذریعہ بائیومیٹرک تصدیق کا انتہالی اعتبار نظام آئرس متعارف کرا دیا ہے اس نظام سے شناختی معلومات میں دہرے اندراج کے کسی بھی امکان کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے گی آئرس نظام کو انگلیوں کے نشانات اور چہرے کی شناخت کے موجودہ نظاموں کے ساتھ استعمال میں لائے جائے گا ناظرہ ہیڈکوارٹرز میں اس نظام کی انتہائی کامیاب آزمائشی تجربے کے بعد اب اس نظام نے بلو ایریا اسلامباد پیکو روڑ لاہور اڈی ایچ اے کراچی میں واقع ناظرہ میگا سینٹرز میں کام شروع کر دیا ہے پرگرام کے تحت اس ٹیکنالوجی کا ملک بھر میں ناظرہ کے ساتھ سو سے زائد مراکس پر متعارف کرایا جائے گا رجب طیب اردوان نے مسلسل تیسری مدد کے لیے پانچ سالوں کے لیے ترکیہ کی صدارت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب حلف برداری میں نیٹو کے سربراہ جن سٹوٹ برنگ وینس ویلہ کے صدر نیکولیس مدورو ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اببن وزیراعظم پاکستان سمیت اٹھتر ممالک کے عالی عہدے دار شریک ہوئے ترکیہ کے دو رزہ دورہ ترکیہ میں ترک کمپنیوں کے عہدے داران اور سربراہان سے ملاقاتیں وفاقی وزیر اطلاعات مریعہ مورنگزیب معاون خصوصی تارک فاطمی اور پاکستان کے ترکیہ میں صفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی شریک ہوئے وزیراعظم کا دو روزہ دورہ ترکیہ انقرام مختلف شخصیات سے ملاقاتیں شہواز شریف نے ترک صدر کی حلوورداری سے قبل اہم ملاقاتیں کی چیئرمن دولسار انجنئرنگ ارفان آکر سے ملاقات میں پاکستان میں جاری توانائی اور تعمیراتی منصوموں پر گفتگو کی گئی وزیراعظم سے چیئرمن پاک یاترم اور پریزیڈنٹ ڈی ای ای کے نیل اول پاک نے ملاقات میں پاکستان میں قابل تجدید توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو کی شہواز شریف سے انادولو گروپ کے وفد نے ملاقات کی کوکا کولا کے سی ای او چیف اسٹریڈی آفیسر اور دیگر آلہ اہدے داران بھی شامل تھے ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب معاون خصوصی تاریخ فاطمی اور پاکستان کے ترکیہ میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی شریک تھے بھارتی ریاست اور ایسا میں ہولناک ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا ہلاکتوں کی تعداد دو سو اٹھاسی ہو گئی ہولناک حادثے میں نو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے جن کا مختلف ہسپتالوں میں علاج جاری ہے حادثے کے مقام پر اس کے آپریشن اب بھی جاری ہے ملک بھر میں بدلتا موسم کہیں سورچ نے آنکھیں دکھائیں تو کہیں بادل جم کر برسے اسلام آباد میں بادلوں کا راج رہا لاہور جہلوم اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے جبکہ کراچی میں سورچ آنکھیں دکھاتا رہا موسم کی نرالے انداز کہیں کڑکتی دھوپ تو کہیں برسات شہر قائد میں سورچ کی بیٹری تحال چارج پارا چھتیس اشاریہ چار ڈگری ریکارڈ کیا گیا دادو میں زالہ باری موسم تھنڈا تھار ہو گیا اسلام آباد میں بھی بادلوں کا راج رم جم سے موسم خوشگوار رہا لاہور جہلم اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے سب سے زیادہ بارش منڈی بھوت دین میں بیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ملتان بھاولپور رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش سیاحتی مقامات نتیہ گلی ایوبیا اور تھنڈیانی میں بارش سے موسم سرد ہو گیا خوشگوار گرم رہے گا تاہم جنوبی پنجاب شمالی مشرقی بلوچستان کشمیر اور اس سے ملحکہ علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں مویشی منڈی نوڈن بائی پاس پر قائم کر دی گئی ایدو ردھا قریب آنے کے ساتھ ہی منڈی میں بھی شہریوں کا رشت بڑھ گیا اس بارے میں جانتے ہیں نوڈن بائی پاس مرکزی مویشی منڈی میں موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم ندیم آگاہ کی جگہ جیہاں میں سواقہ موجود ہوں نوڈن بائی پاس پر قائم کی گئی مرکزی مویشی منڈی میں جہاں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آج چونکہ ہفتے کی شب ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج شہریوں کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے جس نے منڈی کا رخ کیا ہے مرکزی مویشی منڈی کے میڈیا سیل انچارج ہیں حسین سے بات کریں گے حسین آپ ہمیں تھوڑا بتائیے گا اب تک کتنا مویشی اس منڈی میں لائے جا چکا ہے اور کتنے بڑے رقبے کے اوپر یہ مویشی منڈی قائم کی گئی ہے یہ منڈی لگائی ہے سات سو ایکر پلس پہ اس میں سپینسٹھ ہزار جانور سے پلس اس ٹائم پہ مویشی منڈی میں موجود ہیں اور اس میں تیرہ سترہ تیرہ اس میں بلوکز جس میں دو وی آئی پی بلوکز ہیں باقی گیارہ جنرل بلوکز ہیں جس میں جنرل بلوکز کے کوئی چارجز نہیں ہے سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں آنے والے شہریوں کو تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جو رستے ہیں ان رستوں کے اوپر کس قسم کے انتظامات کو اثر نو جو ہے وہ ریوائز کیا گیا ہے جی سر اس پر سب سے پہلے شکرہ سین پولیس کا اور رینجرز کو انہوں نے اپنی آرٹ سے زیادہ چوکیاں بنا لی ہیں میمار کے راستے میں اگر آپ نورڈن پائپاس پہیں گے اس پہ بھی ان کی ایڈا ٹائم ٹوینٹی فور آورز سین پولیس اور رینجرز کی چوکیوں پہ پولیس ہیلکار اور رینجرز کے ہیلکار ہر وقت موجود ہوتے ہیں نوجوان بوڑے بچے اور خواتین بھی جو ہے وہ اس سے مہرشی ملے بہت شکریہ فرانس میں بین القوامی ثقافتی ملہ پاکستانی ثقافت کے رنگوں نے فرنگیوں پر سہر تاری کر دیا شہر لیون کے سالانہ ثقافتی ملے میں سنتالیس ممالک نے اپنی ثقافتی اور روایتی نمائش پیش کی جس میں پاکستانی سٹال ملے میں شریک پاکستانیوں کے علاوہ دیگر مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ملے کی شرکہ نے اس فارتخانی کی جانب سے پاکستانی کلچر کے رنگ بکھیرنے پر خوشی کا اظہار کیا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے